بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد این اکرام مولانا عرف قاظمی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا اور یہ ہفتے میں ایک ہفتے میں دوسری دفعہ ان کی ایک عجیب گفتو ہے عجیب جملے ہیں آئیے ذرا آپ بھی دیکھیں میرے ساتھ اب جواب کیا دیں؟ ایک مرتبہ کہہ چکے کہ کائنات کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو اللہ کی رحمت سے بڑھا اور یہاں پر یہ سوال کر دیا کہ اگر جزید جیسا گناہ نہیں کہ خدا بفت سکتا امام نے فرمایا توبہ کرنے والا کوئی نہیں وہ چاہے یزید ہو وہ چاہے شمر ہو اللہ کی رحمت سے اس کا گناہ بڑھا نہیں کرتا اور اس نے دوسرا سوال کیا کہتا ہے جی ممنین اکرام آپ نے سنا عرف قاظمی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کا بیان کر رہے تھے کہ وہ امام خدمت میں آیا امام نے کہا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے توبہ معاف کرتا تھا جو تھے امام نے تو اس نے کہا کہ اللہ یزید کو بھی معاف کر دے گا توبہ کرنے پر تو امام علیہ السلام کے لئے مشکل سوال تھا لیکن آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ توبہ کرنے پر یزید اور شمر کو بھی معاف فرما دے گا ممنین اکرام ابھی پہلی بات تو تھمی نہیں جو انہوں نے یہ غلطی کی اور پھر اس کی وضاحت بھی دے دی اور وہ اپنے جملے پر انہوں نے کہا کہ میں جملہ ملک سے غلط مثال دی گئی کہ مولا علیہ السلام بھی اگر تقویہ اختیار نہ کریں تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے اس پر انہوں نے بتایا کہ وہ چونکہ جنوبی فریقہ میں وہاں محول ایسا تھا اور نائنٹی پرسنٹ جو سامنے مجمع تھا وہاں اللہ سنت تھا اور وہاں مجھے مسال نہیں دینی چاہیے تھی وغیرہ وغیرہ اور ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ کی گفتگو تھی تو اس میں تو اب جو انہوں نے گفتگو یہ کہتی دیکھی آج سے پینتیس چالی سال پہلے ایک پاکستان میں مولانا صاحب نے اپنی کتاب میں ایک ایسا مسئلہ بیان کیا کہ وہ آج تک اس کا اس مسئلے کا ردی عمل جو ہے نا وہ آ رہا ہے اور ایک فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہے اور ابھی آپ جو ہیں وہ کس قسم کی گفتگو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل بھی ہے آپ کہیں گے کہ فلان کتاب کا حوالہ ہے آپ کہیں گے کہ جی فلان کتاب تو کتاب کے حوالے تو وہ بھی جوہلہ بھی دے رہے ہیں اپنے جو اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روایت ہم سے منصوب ہو اور وہ توہینِ خدا توہینِ اہلِ بیت توہینِ قرآنِ مجید انبیاء فرشتے بغیرہ بغیرہ تو وہ ہم سے منصوب نہیں اس کو دیوار کے ساتھ مار دو وہ ہماری نہیں ہے وہ فرمان تو یہ تو توہینِ خدا بھی یہاں ہو رہی ہے توہینِ اہلِ بیت بھی ہو رہی ہے توہینِ مکتبِ تشیو بھی ہو رہی ہے وہ جیسے آج سے پندرہ بیس سال پہلے انڈیا کے ایک مکتب کے بڑے سکالر اس نے کہا جی کہ یزید رحم اللہ علیہ اللہ یزید پر رحم کرے اللہ یزید کو بکش سکتا ہے تو پھر آج تک اس کا ایک رد عمل شیعانِ علی اللہ علیہ السلام کی طرف سے آرہا ہے یہ عزاداری یہ ہے ہی اسی لیے کہ یزید ظالم تھا اور یزید باطل تھا یزید شیطان کا نمائندہ تھا دیکھئے آپ نے کہا اللہ رحمان ہے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ غفور الرحیم ہے اللہ توبہ کرنے پر ماف کرنے والا ہے لیکن اللہ اپنے بنائے ہوئے قانون اللہ عدل بھی ہے اپنے بنائے ہوئے قانون نہیں قانون توڑ دے کہ نعوذ باللہ من ذالک بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے آج میں بڑا موڑ میں ہوں اور آج جو ہے وہ گناہگار اور بے گناہ سارے بکش دو چونکہ چھوڑو پرہ جو کش ہو گئے ہیں ہو اللہ اور جہاں تک آپ کا کہ یزید بھی توبہ کرے تو وہ پشے مان تھے جب انہوں نے کر لیا واقعہ کربلا ہو گیا وہ جس نے علی اکبر کو کے سینے پہ برچی ماری ام لیلہ کے کڑیل جوان پہ تو وہ جب یزید کی فوجیں پیچھے لگی بلکہ جب رہا کیا جارہا تھا بیبیوں کو تو یہ ایک کہل کہا تھا وہ اظہار شرمندگی تھا اور مافی کے اظہار تھے کہ ہم آپ کا مال واپس کر دیتے ہیں آپ کو تو بیبیوں نے کہا تھا کیا میرے ام فروہ نے کہا میرے قاسم کا ٹکڑے واپس کر سکتے ہو ہماری چادرے لٹی واپس کر سکتے ہو جنابِ علی اسگر کے جو تین شعبہ تیر لگا تھا تو تم اس کو واپس کر سکتے ہو جنابِ سکینہ کے بھائی کو شامِ غریبہ کے لگے آگ کو واپس کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے توبہ کرنے پر بخشنے والی ہے لیکن وہ ذات فرماتے ہیں جس نے ناحق ایک کسی انسان کی جان لی ناحق ناحق کسی کو مارا اس کا ٹکانہ جہنم ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا ہم فیہا خالدن اس کا ٹکانہ ہی جہنم ہے اور جس نے اس کو مارا جو نواسہ رسول تھا جو حضور کے کندوں پر سواری کرتے تھے جو جوانہ نے جنت کے سردار ہیں جن کا حیاء سورج بھی کرتا تھا انہیں بی بیوں کے سروں سے جنہوں نے چادریں اتالی تو وہ تو پشے مانگ تھے کربلا کے واقعہ کے بعد لیکن اللہ یہ جملے آپ برائے مربانی آپ کہتے ہیں میں ایک گھنٹہ اٹھارا میٹر کی تقریر ہوتی ہے آپ ایک گھنٹہ اٹھارا میٹر کی تقریر بولانا عرف خازمی صاحب نہ کریں آدھا گھنٹہ کی تقریر کر لیں کریں ایسے جملے نہ کریں جس سے مسلک میں فقہ میں امت میں تفرقہ پیدا ہو ایسی بات کر دینی مناسب نہیں ہوتی کوئی ایسی مسالے دینی خدا وند عالم تمام امت مسلمہ کو تمام مکتب کو آپس میں اتفاق کو اتحاد عطا فرمائیں